ہم نے اپنی مغفرت لازمی کروانی ہے انشاءاللہ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مدعہ بدعا دی برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان میں اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی برباد ہو جائے وہ شخص اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا آمین کینہوں نے رحمت للعالمین کی زماری زبان سے اکلا آمین روح العمین نے کیا کہا برباد ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ مغفرت نہ کروائے نبی علیہ السلام رحمت العالمین نے فرمایا آمین آپ کی ذات کون سی ذات ہے توجہ کے ساتھ سنیئے کہ دلوں کو حاضر رکھتے ہوئے دلوں کو تھام کے طائف پہ آپ تشریف لے گئے اہل طائف نے آپ کو پتھر مارے آپ کا مذاق اڑایا باتیں سنائیں اکرام نہیں کیا بلکہ زیادتی کی جسم لہو لہان ہو گیا اللہ رب العزت کی بھی رحمت کو جوش آیا غیرت کو جوش آیا فرشتوں کو بھیج دیا آگے ملک الجبال بھی فہاڑوں کو فرشتہ بھی کہا آپ حکم دیجئے ان دو فہاڑوں کو ابھی میں ملا کے ختم کر دوں ان سب کو آپ حکم دے دیجئے ابھی میں اس کو کر دیتا ہوں تو رحمت العالمین حضرت محمد مصفہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے لئے بددعا نہیں کی ان بدپرستوں کے لئے مشرقوں کے لئے بددعا نہیں کی کی تھی کہ نہیں نہیں کی تھی نا ورنہ تو طائف ختم کر دیا جاتا تو جو ذات وہاں بددعا نہیں کر رہی یہاں بددعا پہ آمین کہہ دیگ کیا بجا ہے فوائنٹ سمجھ میں آرہا کہ نہیں یہ معمولی بات نہیں ہے ایسے نہیں ہے کہ رمضان ایسی آیا اور چلا گیا جی کوئی بات ہی نہیں ہے نہیں ہمیں فکر مند ہونا ہے اگر فکر مند نہ ہوئے اور یہ راتیں بھی خدا رہ خاصہ نکل گئیں اور اگر ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو بس پہر ہم تباہ اور برباد ہو گئے کوئی ماں اپنے بچے کو اس کا معصوم سا بچہ اور چھوٹا سا چھے مہینے کا دودھ پیتا اسے بددعا دے گی نہیں دے گی نا کوئی اور اس بچے کو بددعا دے تو ماں اس کی بددعا پہ آمین کہہ سکتی ہے لڑے گی اس سے کہ تم کون ہوتی ہو میرے بچے کو بددعا دینے والی کبھی نہیں بددعا کہہ اور آمین کہیں لیکن رحمت اللہ العالمین نے جو بددعا پہ آمین کہی ہے کیا وجہ کیا ہے وجہ سن لیجے اور سمجھ لیجے محدثین نے لکھا اس کا جواب وہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا جلدی اتنا آسانی سے معاف کر دیتے ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے بند تھوڑے سی فکر کرے تھوڑے سی توجہ کر لے اللہ کی رحمت کے خزانے کھلے ہوتے ہیں رحمتوں کے دریاں بہرے ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ رمضان میں بھی تنہائیوں میں گناہ کرے رمضان کے اندر بھی روزے نہ رکھے رمضان میں بھی احترام رمضان نہ کرے تو بس یہ خطرے میں ہیں اور اس کی زندگی پھر سوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو مہربانی کرنا چاہتا ہے یہ لینے نہیں چاہتا تو پھر بہتر ہے نا جائز جہنم میں ختم تو یہ معاملہ نہیں ہے کہ رمضان آگے مخبرت ہو گئی ٹھیک ہے نہ ہو گئی ٹھیک ہے نا 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 یاد رکھیں جب رمضان کا مہینہ ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی بخشش ہو چکی ہوگی اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے لیے بخشش نہیں ہوئی ہوگی تو کسی کے لیے وہ عید کا دن ہوگا رمضان کے بعد والا اور کسی کے لیے وہ عید کا دن ہوگا تو اللہ کریں ہمارے لیے عید کا دن عید کا دن ہی رہے تو کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہمارے پاس کہ چلو جی کوئی بات نہیں اگلے سال سے یہ زندگی کا کیا پتہ اگلے سال کس نے دیکھا تو ہمیں اس پر بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت اللہ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ دس لاکھ جہانمیوں کو جہانم سے بھری کرتے ہیں چھب قدر میں اور زیادہ اور جو رمضان کی آخری رات ہوتی ہے اس میں اور زیادہ تو ہمیں چاہیے ان راتوں کی قدر کر لیں اور اپنی مغفرت کروائیں اللہ اگر آپ نے مغفرت نہ کی ہم پہ تباہ ہو گئے ہم تباہ نہیں ہونا چاہتے ہمیں بچا لیجئے